اسمی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم تو ناظرین یہ کیا مذاق ہے یہ ملک ہے یہ مچھلی بازار میں اس ملک کی سیاست کی بات کر رہا ہوں پاکستان کی سیاست مداریوں جھوٹوں دھوکے بازوں لوٹوں اور ٹراما بازوں کا ایک اڈہ ہے ناظرین میں یہ کسی تحریک انصاف کے اپنے بات نہیں کر رہا ہوں یہ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی معیشت کے اوپر اس کے سیاستانوں کے اوپر آزادی سے لے کر اسلام کے نام پر ریفرینڈم پر اور پھر سینٹ کے یہ سب کچھ دھوکہ اور ٹونبری ہے اور عوام غریب عوام کو چوتی اپنا اجارہ پاغل بنایا جا رہا ہے یہ ملک ہے یہ کسی کے باپ کی چاکیر نہیں ہے ہمیں آواز اٹھانی ہوگی ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی اپنا حق لینے کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہوگی انشاءاللہ ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے تب تک اٹھاتے رہیں گے جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا غریب عوام کو ناظرین چوتیاں پاغل بنایا جا رہا ہے چیز دو نمبر انسان کا پوری دنیا کے اندر کئی اور کیریئر نہیں بنتا ہے جنابے بارا وہ پاکستان کا سیادہ دام بن جاتا ہے وہ بھی کون جسے کامیاب ترین سیادہ دام جو کوئی ایٹم ہم بنا سکتی ہے جنگی جہاز توپو تک سب کچھ بنا سکتی ہے تو جناب سب وہ کیا نہیں بنا سکتی وہ صرف گاریاں نہیں بنا سکتی وہ لیپٹاپ نہیں بنا سکتی موبائل نہیں بنا سکتی یہاں تک کہ ہم اپنی پچڑی بھی خود نہیں بنا سکتے اور اسی چکر کے اندر ہم روز کو اربو ڈالر بھیج دیتے ہیں کس چکر کے لیے باہر چل جاتے ہیں کہ اربو ڈالر جنابے بارا جی گندو اور چینی دینے کے لیے گندو اور چینی کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں کیوں بھیج جاتے ہیں جی جو ہمارا پاکستان ہے جی تقریباً اس کے اندر ستر فیصد لرات کے اوپر کام ہے دی پھر بھی ہماری گندم اور چینی پوری نہیں ہوتی اور عربوں ڈالر باہر بھیج جاتے ہیں اور پھر جب ڈالر نہیں ہوتے تو جنابے والا بھیج مانگی جاتی ہے اب ایک عرب کے لیے میں جی یہاں پر بھیج مانگ نہیں ہے جی ہماری مجھ پوٹی ہے آپ ہماری مدد کریں جیسے اب ماتی میں ہماری مدد کرتے ہیں جی سارے ڈالر اس کون کی معاشی بدحالی کی ذمہ دار اشرفیہ اور یہ ہماری بیورکریسی ہے جو اس کون کی حالت کو صدر نے نہیں دیتی جناب صاحب میں آپ کو بھی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اب ذرا آئیے پہلے ملائی دے اللہ تعالی نے ہمیں ہر چیز دیئے لیکن ستہ سال گگر گئے ہیں ہم یہاں کھڑ ہو کے عوام کو یہی بتاتے رہے ہیں کہ ہم ناظر دور سے گزر رہے ہیں ایک ناظر دور سے نکل کے دوسرے ناظر دور میں دوسرے سے نکل کے کسرے ناظر دور میں یہ ناظر دور کیوں آئے اور کون اس کا ذمہ دار ہے اس پہ بہت بحث ہوتی ہے ہوتی برہتی ہے نتیجہ کوئی نہیں نکلتا ایک دوسرے پہ ہم ادام لگاتے رہتے ہیں یہ کہ ناظر دور سارا ناظر دور تھا لیکن آج ہم اس وارٹر شیڈ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں سے آگے ناظر دور نہیں ہے یا بہت اچھا وقت ہے اور یا ناظر دور سے خراب وقت ہے تو جی یا کون جی چائے نہیں بنا سکتی کندم اور چینی تک دیروس مگاتی ہے اور ارگو ڈالر کو بائی پہنگ دیا جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کے اقلاف حق اٹھاتے رہیں گے ان کے خلاف اپنے حق کے لیے آغاز اٹھاتے رہیں گے آپ کو ہماری آغاز پڑھنا ہوگا تو ناظر دور مجھے دیجئے جاتے انشاءاللہ ہم اس کے اقلاف حق اٹھاتے رہیں گے